میں ہوا بھی دوسرین شیخ آپ کا خیر مقدم ہے فور ٹی وی نیوز کرناڈک ایکسپریس میں سب سے پہلے نظر آج کی ہیڈ لائنز پر یو پی ایسی ایگزام ریزلٹس کا اعلان ایک ہزار سولہ امیتوار کامیاب بی جے پی کو بڑا جھٹکا سانسر سنگنہ کرڑی نے تھاما کانگریس کا ہاتھ الیکشن ریپیڈ ٹاسک پورس کی ریڈ اٹراک کروڑ سیج دل میں ڈیلیوری بوئی کی ڈیوٹی رات میں اسی گھر کی بائک چوری کمار سوامی ایک بڑے لوٹے رے ہیں کڑلورو ادھے گوڑا کا نیوادیت بیان بیٹے کے انتیم سنسکار میں ماں کا جذباتی خلاسہ پرلا جوشی کے خلاب بھی گرلنگ شور سوامی جی کا ڈرانڈ لیول پرچار راہل گاندی کی راجم انٹری منڈیا میں زوردار چناوی پرچار کمل کیچڑ میں ہی لگتا ہے اچھا کہا کانگریسی نے تاؤنے اب خبریں وستار سے یو پی اسی اگزام ریزلٹس کا آئیلان ایک ہزار سولہ امیدوار ہوئے کامیاب انڈین سیویل سرویسز اگزام دوہزار تیس کے نتیجوں کا ہوا آئیلان یونین پبلک سرویس کمیشن یو پی اسی میں ایک ہزار سولہ امیدوار کامیاب جس میں اس بار جامعہ ملیا اسلامیہ کے اکتیس امیدواروں نے اس امتحان میں پاس کیا ہے پچاس مسلم امیدواروں کو اس بار یو پی اسی میں ملی ہے کامیابی وہیں کرناٹک کی بات کریں تو پچیس امیدواروں کو تھرڈ فورت کسی نے آنٹوے چانس میں اس اگزام کو پاس کرنے میں ہوئے ہیں کامیاب شہر اور دیش کا نام روشن کیا ہے ان امیدواروں نے پہلا مقام اتر پردیش کے عادتیہ سریواستوں کو تو ملا ہے اسے ہی ایسے ہی وجہ پل کی وجیتہ حسمنی سو نمبر پر کامیابی حاصل کی ہیں ہے تو دھارواڑ کی سو بھاگیا نے 101 مقام حاصل کیا ہے کولار کے ناگیندر بابو نے 160 تو حاسن کے شوشانت نے 569 نمبر پر ہیں اس ترہاں شموگا کی میدنا 590 مقام پر آئی ہیں اس اگزام میں جو دیں گی دیش کی پبلک کے لیے اپنا یوگدان بی جے پی کو بڑا جھٹکا سانسد سنگنہ کرڈی نے تھاما کانگریس کا ہاتھ کپڑ کے بی جے پی سانسد سنگنہ کرڈی کو اس بارٹی کی ٹنا ملنے سے ناراض کئی بار منانی کی کوشش ہوئی ناکام آخرکار بی جے پی کو کہا الویدہ بی جے پی کی پراتمک صدستہ اور اپنے سانسد پد سے بھی استفاہ دیتے ہوئے سپیکر اوم برلا کو ایک ای میل کے ذریعے روانہ کیا ریزائن لیٹر سی ام سدھ رامیہ کے پی سی سی ادھیکش ڈی کے شوکمار لکشمن سعودی کی موجودگی میں کانگریس پارٹی کے دفتر میں تھاما کانگریس کا ہاتھ سنگنہ کرڈی نے الیکشن ریپیڈ ٹاسک فورس کی ریڈ اٹرا کروڑ سیج دھاروار کے داسن کوپا علاقے کے ارنہ اپارٹمنٹ میں بسوراج دتن نور کے گھر پر الیکشن ریپیڈ ٹاسک فورس اور آئیٹی ادھیکاریوں کی جوائنٹ ریڈ کے دوران گھر کے لوکر میں رکھے اٹرا کروڑ گہر کانون ہی رکم کو سیج کیا آفیسرز نے اسی طرح راجے کے کئی جلوں میں کانگریسی نیتاؤں کے قریبی لوگوں کے گھر پر آئیٹی رویڈ جاری ہے دن میں ڈیلیوری بائی کی ڈیوٹی رات میں اسی گھر کی بائیک چوری یہ کام اس کے لیے پارٹ ایم جاب لیکن اصل دھندہ چوری بچپن میں ہی پہلی بار چوری کر کے ریمانڈ ہوم میں داخل ہونے کے بعد تیس سال کے دیپک نے اب تک چورائی ہاں ترہاتر بائیکس اور ایک ٹاٹائیس گاڑی جو بن گیا ہے خطرناک چور دیپک جس پر شہر کے کئی پولیس تھانہوں میں بائیک چوری کے ہیں ماملے درج پندرہ دن پہلے ہی جھیل سے چھوٹ کر اب بائیپن ہلی پولیس تھانہ لیمٹ میں دن کے وقت شیوگی کمپنی کا ڈیلیوری بائی تو رات میں اسی گھر کے آنگر میں کھڑے بائیکس کو چورانے والا یہ چور پولیس کی حراست میں بتایا بینگلورو پوروی ویبھاگ کے ڈی سی پی کلدیب کمار جین نے کمار سوامی ایک بڑے لٹے رہے ہیں کڑلورو ادھے گوڑا کا ویوادیت بیان منڈیا کے مددورو کانگریس ایمیلے کڑلورو ادھے گوڑا نے میڈیا کے پوچھے سوالوں پر بی جی پی جی ڈی ایس دوستی امیدوار کمار سوامی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ منڈیا کے لوگوں کی زندگی صداریں گے کہنے والے کمار سوامی اور یڈورپا کتنی بار سی ایم بنے ہیں تب کچھ نہیں کیا اب یمپی بن کر کیا کریں گے یہاں کے لوگوں کو اپنی زندگی جینی آتی ہے کسی کے بھی کی ضرورت نہیں ہماری گیارنٹیاں اور سچے وعدے ہی ان کے لیے کافی ہیں رہی بات کمار سوامی کی ایک بڑے لٹے رہے ہیں کہا کڑلورو ادھے گوڑا نے بیٹے کے انتیم سنسکار میں ماں کا جذباتی دھلاسہ جوان بیٹے کی موت آخری رسومات آخری بار بیٹے کو ودائی دیتے ہوئے بیلگام جلہ سعودتی کی نیلوہ نامی ماں نے اپنے جیون کا سہارا بیٹے کی موت کے بعد اپنے آپ کو دھلاسہ دیتے ہوئے بیٹے کی لاش کے آگے بیٹے سے کہا کہ ہماری چھنتہ نہ کریں ہمیں کانگریس سرکار کی گراہ لکشمی یوجنا سے دو ہزار روپے مل رہے ہیں جسے ہمارا پیٹ بھر جائے گا یہ ویڈیو خوب وائرل ہو رکھا ہے سوشیل میڈا پر آپ بھی سوچئے دو ہزار روپیے کیا قیمت رکھتے ہیں ایسے پریواروں کے لیے پرلا جوشی کے خلاب دگا لنگیشور سوامی جی کا گرانڈ لیول پر چار دھاروار متقشیتر سے بی جے پی کی کیندر منتری پرلا جوشی سے ناراض اب تک امیدوار بدلنی کی مانگ کرنے والے دھرم گروہ شرخٹی فقیرہ دگا لنگیشور سوامی خود چنو کے مادان میں آزاد امیدوار جوشی کو ہرانے کے لیے وہ تمام طریقے آزما رہے ہیں جس سے پرلا جوشی کی ہار ہو جائے اسی کے چلتے اپنے اوٹوں کو مجبوط کرنے کے لیے تمام مساجد کے مولوی اور مساجد کے ذمہ داروں سے ملاقات کر کے چنو پر چار میں جھٹے ہیں دگا لنگیشور سوامی جی راہل گاندی کی راج میں انٹری منڈیا میں زوردار چنوی پرچار کمل کیچڑ میں ہی لگتا ہے اچھا کہا کانگریسی نیتاؤں نے لوگ سبا چنو راج کی راج نیتی میں ہوئی راہل گاندی کی انٹری کمار سوامی کے گڑ منڈیا میں راہل گاندی کا جلوہ سدرامیہ ڈی کے شکمار کا بی جے پی جے ڈی ایس دوستی پر زبردست حملہ یہ چنو سچی گیارنٹی اور موڈی کے جھوٹے وعدوں کے علاوہ دیش کے سویدان اور دیش کو بچانے کی ہے کمل کیچڑ میں ہی اچھا لگتا ہے بی جے پی کے ہاتھوں میں نہیں بی جے پی گیارنٹی یوجناوں کو ختم کرنا چاہتی ہے جو ناممکن ہے ہماری سرکار آتے ہی دیش بھر کے کسانوں کا کرز ماف کہا راہل گاندی اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس